آج بات اتر پردیش کی راج نیتے کی جہاں مکہ منتری یوگی آدھتنات نے بیٹیوں کی سرکشہ کا مددہ پھر سے اٹھا دیا آدھی آبادی کی سرکشہ کا مددہ اٹھاتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے سماجبادی پارٹی پر ایسا حملہ کیا کہ اکھلے شیاطا فرق اٹھے آپ کو یاد ہوگا مکہ منتری یوگی آدھتنات نے کہا تھا کہ اگر اتر پردیش میں کسی نے بیٹیوں کی سرکشہ سے کھلوال کی تو اگلے چہرائے پر یمراج اسے کھڑا ملے گا اب اس بیان سے آگے انہوں نے کل ایک اور بڑا بیان دیا یوگی آدھتنات نے چنانوی ریالی میں کہا کہ جہاں دیکھے سپائی وہاں بیٹیا گھبرائی مطلب یوگی آدھتنات نے بیٹیوں کی سرکشہ کو سماجبادی پارٹی اور اس کے نیتاؤں سے جوڑ دیا پریڈام یہ ہوا کہ اکھلے شیاطا فرق اگلے شیاطا نے جم کر یوگی پر پلیٹوار کیا اکھلے شیاطا نے یوگی کو کی طلنا ڈرے ہوئے انسان سے کر دی اکھلے شیاطا نے کہا کہ یہ ڈرے ہوئے انسان کی پہچان ہے اکھلے شیاطا نے دعویٰ کیا کہ اتر پردیش کے اپچناو میں سبھی نو سیٹے بیجے پی ہر رہی ہے لیکن سوال یہ کی کیا یوگی کے نعرے نے اکھلے شیاطا کے پی ڈی اے فارمولے کی کاٹ دھونڈ لی ہے کیا مکھے منتری یوگی کے بٹیں گے تو کٹیں گے نعرے کے ساتھ اس نعرے کا بھی سکھا چناو میں چلے گا کیا اتر پردیش اپچناو میں نعرے اور پوشٹروں کے دوارہ لڑائی لڑی جا رہی ہے آج انہی پرشنوں کے ساتھ اور بھی چپٹے ہوئے پرشنوں پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہماری یہ پشش شد کہ جہاں دکھے سپائی وہاں بٹیا گھوڑائی پٹیں گے تو کٹیں گے کہ چناوی شور کا گرد ابھی دھما بھی نہیں تھا کیا سی ایم یوگی نے ایک اور نعرہ ٹوس کر دیا یہ وہ نعرہ تھا جس نے سماجوادھی فائٹی کی خیمے میں خلوالی مچا دیا سی ایم نے بھیٹیوں کی سرکشہ کو لے کر جہاں بھیان دیا وہاں چناو ہونے والے ہیں میں آب آشن کر رہا تھا تب تک پبلک کے بیش سے نعرہ آ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بارہ سے ستروں کے بیش میں ایک نعرہ چاوٹا تھا اور وہ نعرہ ہوتا تھا جس گاڑی پر سپا کا جھنٹا سمجھو بیٹھا ہے کوئی اور بہنور بھائیوں آج میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں دکھے سپائی وہاں بیٹیاں گھبرائی ہے اپنے رہا جوان کے بھوسے کے ساتھ کھلوان کرنے کی چھوٹ کسی کو نہیں لیں گے لیکن اس نے بھی تیہ کیا گیا بیش بیشتی جگہ ہم لوگ بیٹیوں کو دیکھے کونی سکتی ہیں بیش بیشتی بیٹیاں ہوں گی کیونکہ تب اس سپائی گونڈے کسی بیٹی کے ساتھ شرچار کرنے کا پریاس کریں گے تو مزفر نگر کے میرہ پور اور مراد آباد کے قرن دکی ویدھان صفحہ سیچ یوپی کے انہی نو ویدھان صفحہ سیچوں میں سے ہے جس پر اپ چناؤں کے تحت بیس نومبر کو وٹی ہونی ہے شکروار کو سی ایم یوگی کے بیٹیاں گھبرائی والے بیے بیان پر اکھلے شیاطوں تل ملا کے انہوں نے سی ایم یوگی پر قرارہ پلٹ وار کیا یہ سرکار بہت اہنکاری ہے ایسا لگتا ہے کہ یوپی میں قانون کا راچ سماپت ہو گیا ہے اتفردیز میں شکتی اور ستہ کا ارچت درپیو ہو رہا ہے یہ بات یاد ہوگا آپ کو جب بھی سرکار کے خلاف ہم نے کہا ہوگا تو ان باتوں کو ہمیشہ رکھا کہ سرکار اہنکار میں سمیدھان بھی بھول گئی ہے یوپی میں اپچناو کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے ناری اور پوسٹر کی باڑھا گئی ہے ویسے اس کے شروعات بٹنگے تو کٹنگے کے ناری سے ہوئی تھی حالانکہ یاگرہ میں جب یم یوگی نے یہ بیان پہلی بار دیا تھا تب یوپی اپچناو کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا لیکن جب اس ناری کی خانت راشتریہ سر پر سنائی دینے لگی تو یوپی کی سیاست بھی بیانوں کی پٹنگے پر بوڑھنے لگی اکھلے شیادوں کی پارٹی نے یوگی کے پٹنگے تو کٹنگے والے ناری کے سمانان تر ایک کے بعد ایک کئی ناری گھڑ ڈالے اور پارٹی دفتر کے باہر لکناؤں میں کئی پوسٹر لگائے گئے باج اپپا کو لائیے ایک رہیے اور نیک رہیے میں تو بار بار کہتا ہوں دیش کا اتھیاس گواہ ہے اس دیش کا اتھیاس گواہ ہے جب بھی جاتی کے نام پر چھتر کے نام پر بھاسا کے نام پر بٹے ہیں تو نرمنتہ سے کٹے بھی ہیں دیوائیڈ کا ہندی کیا ہے بانٹو ڈیوائیڈ نے رون نارہ دیا تھا انگریزوں نے اور انگریز تو چلے گئے لیکن اپنے وچن چھوڑ گئے یہ وچن ونسی لوگ ہیں انگریزوں کے اسی لئے انہوں نے اس طرح کے نارہ دیا تھا یہ بھارت اور خاص کر اتر پردیس کا سماج ایسے ناروں کو کبھی سویکار نہیں کر سکتا ہے سی ایم یوگی نے آج بھی علی گڑھ میں سماجوادی پارٹی پر تیکھا تنجھ کیا علی گڑھ کے خیرہ ویدھان سبح چناؤ کے لیے بھی بیز نومبر کو ہی مددان ہے لہٰذا چناؤے منچ پر مائک تھامتے ہی سی ایم یوگی سماجوادی پارٹی پر برسنے لگی جو سب نے سماج کے لیے کلنک ہے اور میں اسی لئے بھار بھار کہتا ہوں یہ لارنٹو بھی کالے کارنا میں اس کو پنپنے مد بھیجے نیتا بھی اسی بھرائیم سنجی بہت سکتہ ہونا ہوگا کی میرے کیسے سمجھ نے سماجوادی پارٹی کو کانگریس کی گھروی رن کر کے پوری پارٹی کو ہی چندیا ناشت کرنے لگا ہو گیا سی ایم یوگی کی پرات مکتہ میں یوپی کے قانون ویوستہ پہلے نمبر پر ہے اس لئے اس کو لے کر وہ کسی بھی طرح کی کتاہی برطاشت نہیں کرتے اپنے اسی چھوی کو جندہ کے بیچ پیش کرتے ہیں جب آکرامک ہوتے ہیں تو سماجوادی پارٹی کچھ یوں جواب دیتی ہے جو انکاؤنٹر والے ہیں ان کا کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے جو انکاؤنٹر والے ہیں ان کا کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے اب وہ سرکار میں اتنے دن نہیں رہیں گے جتنے وہ سرکار میں رہ چکے ہیں یوپی کی نو سیٹوں پر چناؤں نہیں ہو رہا ہے بلکہ ستاہ کی لڑائی بن گئی ہے لکھ سبح چناؤں میں سماجوادی پارٹی کے اچھے پرنام اور پیچھے پی کے نراشا چنک نتیجے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب دونوں پارٹیاں آمنے سامنے ہیں ایسے میں اپ چناؤں میں نو سیٹیں یوپی کی چناؤں دشا اور دشا کو تیہ کرے گی اور دوہزار ستائیس ویڈھان سوٹ چناؤں کے لیے راستے تیہ کرے گی علی گھر سے سمجھ شواستوں لکھنوں سے کمار ابھیشک کے ساتھ آج تک دیورو